جی جناب اب ہم کچھ وکیبلری جسے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی نیا سابجیکٹ یا نئی ڈومین آف سٹڈی کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں تو اس ڈومین کے اندر کچھ ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھئے کہ اس سابجیکٹ ایریا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ جو ورڈز ہوتے ہیں وہ بیس لائن کا رول پلے کرتے ہیں اور بیس لائن سے مراد یہ ہے کہ ان کو سمجھے بغیر ہم اس سابجیکٹ ایریا کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکتے ہیں اور دوسرا وہ چونکہ وہ والے ورڈز وہ ٹرمنالوجیز بار بار استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں تو آئیے ویسے تو تھرو آوٹ ہم جب اس کو سٹڈی کرتے رہیں گے مارکٹنگ کو اس کے اندر ہم بہت سارے نئے ورڈز اور ٹرمنالوجی سیکھتے رہیں گے لیکن کچھ بیس ٹرمنالوجیز ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو چار ٹرمنالوجیز یہاں لکھی ہوئی ہیں ٹوٹل ہم اس نشست میں چار ٹرمنالوجیز پہ بات کریں گے یہ ہیں نیٹس، وانٹس، ڈیمانڈ، اینڈ، کسٹمر اور کنزیومر آئیے ہم ان کو ون با ون دیکھتے ہیں تو پہلی چیز ہمارے سامنے ہیں نیٹس دیکھیں نیٹس کیا ہوتی ہیں are state of felt deprivation کیا ہیں؟ needs are states of felt deprivation دیکھیں deprived کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کمی ہونا کسی چیز کی محرومی ہونا اور states of felt deprivation یعنی state کا مطلب ہے حالت felt جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں اور deprivation mean کوئی محرومی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ صورتحال جس کا آپ کو انسان ہونے کی صورت میں یا سامنا کرنا پڑے جس کے اندر آپ کچھ کمی محسوس کریں کچھ محرومی محسوس کریں تو اس کا مطلب ہے کہ there is some need وہاں کسی چیز کی ضرورت ہے ویسے بھی عام طور پہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں جب ہم ضرورت کا لفظ استعمال کریں اور انگریزی میں جب ہم need کا لفظ استعمال کریں تو کب استعمال کرتے ہیں جنب تب ہی استعمال کرتے ہیں نا جب کسی چیز کی کمی ہوتی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کمی کو ہم نے کسی gap کو cover کرنا ہے کسی کمی کو دور کرنا ہے تو need کا مطلب ہے state of felt deprivation تو آپ یہ بات یاد رکھئے گا جو ہماری marketing activity ہے اس کی بنیاد need ہے میں یہ آپ سے share کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اس طرح سے بنایا ہوتا ہمارے بنانے والے نے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی need نہ ہوتی ہمارے اندر کوئی کمی واقعہ نہ ہوتی تو یقین جانئے گا شاید marketing کبھی exist ہی نہ کرتی تو سمجھئے need تو need کا مطلب ہے ایسی صورتحال جس میں آپ کمی محسوس کریں جیسے کہ پیاس thirst جیسے کہ hunger جائے بھوک یعنی needs بہت ساری ہوتی ہیں آپ کی physiological یا physical needs ہیں جس میں سے بھوک اور پیاس ہے ہماری safety needs ہوتی ہیں ہماری social needs ہوتی ہیں ہماری personal needs ہوتی ہیں needs تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن سمجھنے کے لیے ابھی ہم physical needs کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ آپ کو پیاس چو لگتی ہے وہ need ہے پیاس ہوتی کیا ہے ہمارے جسم کے اندر جب بھی fluid کی کمی ہوتی ہے اور وہ اتنی کمی ہوتی ہے کہ ہمیں refilling کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں پیاس لگی ہے اسی طرح سے ہماری جسم کے اندر انرجی کی کمی اتنی زیادہ ہو کہ ہمیں لگے کہ ہمیں کچھ انٹیک لینی چاہیے ہمیں کچھ انرجی refill کرنی چاہیے تو اس کو ہم hunger کہتے ہیں تو یہ needs ہو گئیں تو needs یاد رکھئے گا marketing کے اندر ہمارا جاب needs کو پورا کرنا ہوتا ہے ہم needs create نہیں کر سکتے لیکن ہم needs کو پورا کرتے ہیں تو needs آپ کو clear ہوئیں great آئیے اب اس سے آگے بڑھتے ہیں needs کے بعد دوسری جو tease marketing میں بہت اہم ہے وہ wants ہیں wants کیا ہوتی ہیں wants ہیں کیا are the forms human needs take as they are shaped by culture and individual personality آپ نے غور کیا اس کا needs سے ایک رشتہ بتایا گیا ہے کہ human wants are the forms form means شکل human needs wants اصل میں وہ شکلیں ہیں جو انسانی ضروریات اختیار کر لیتی ہیں as shaped by culture and personality دیکھئے غور کیجئے جب آپ کو پیاس لگتی ہے جب آپ کو fluid کی liquid کی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کسی ایسی چیز کو تلاش کرتے ہیں جس سے آپ کی وہ کمی پوری ہو جائے عام طور پر پانی soft drink juices دودھ ایسی چیز اب جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی چیز جو بھوک مٹا سکے وہ روٹی بھی ہو سکتی ہے سالن ہے چاول ہیں اور اور بہت قسم کے کھانے کی اشیاء ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کو بھوک یا آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ جن چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں یا جن چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی wants ہوتی ہیں یہاں کہا یہ گیا ہے کہ wants are the forms taken by the human needs as shaped by the culture and personality یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو انسان ہیں ان سب کو پیاس بھی لگتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے لیکن آپ دلچسپ بات یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے regions بدلتے ہیں جیسے جیسے culture change ہوتے ہیں لوگوں کی خوراک بدل جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ needs تو universal ہوتی ہیں لیکن wants کی شکلیں culturally different ہوتی ہیں جس طرح کچھ علاقوں میں لوگ بھوک لگے تو مچھلی چاول کھائیں کہیں پر برگر کھائیں کہیں پر پیٹسا کھائیں کہیں پر ساگ اور روٹی کھائیں کہیں پر چاول کھائیں کہیں پر گوشت کھائیں کہیں پر سبزیاں کھائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ needs تو universally same ہوں گی لیکن wants different ہوں گی آئیے آپ کو wants بھی clear ہوئیں آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں demands کیا ہوتی ہیں دیکھئے demands کیا ہیں are human wants that are backed by buying power بالکل cdc بات یعنی اگر آپ کی wants want کیا چیز ہے جو آپ کو ضرورت پورا کرنے کے لئے چاہیے اگر اس کو acquire کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے اگر آپ اس کو buy کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ چیز آپ کی demand ہے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں دیکھیں میں بھوکا ہوں مجھے بھوک لگیے اور میرے سامنے چار قسم کی دکانے ہیں جو مختلف چیزیں بیچ رہی میں ان سب میں سے کسی بھی ایک کو حاصل کر نا چاہتا ہوں لیکن میری جیب میں ان کو خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو سمجھنی کی بات یہ ہے میرے عزیزو کہ میں ان چیزوں کو want تو کر رہا ہوں لیکن میں ان کے لئے demand نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ demand تب ہوگی when i have the purchasing power to have or acquire those commodities or those objects which i want to fulfill my needs اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز میری demand نہیں ہے اور یاد رکھئے گا marketing میں demand important ہوتی ہے wants and needs کے اپنی حصیت ہے مگر marketers or business people ان کو attention pay کرتے ہیں جو demand رکھتے ہیں جہاں demand نہیں ہوتی نا وہاں پر آپ یہ یاد رکھئے گا کہ کسی بھی صورت میں بزنس آپ کو attention نہیں دیتے اور چوتھی جو ہم نے ذکر کیا تھا customers and consumers ہیں دیکھئے ایک بار یاد رکھئے customers and consumers those who buy something جو خریدار ہیں وہ customers ہیں جو ان کو استعمال کرتے ہیں وہ consumers ہیں جس طرح کہ آپ کے گھر میں آپ کے والد یا آپ کے parents چیزیں لے کر آتے ہیں وہ customers ہیں اور آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اس لئے آپ consumers ہیں یاد رکھئے گا خریدنے والے اور بڑی امپورٹنٹ ریالیٹی ہے ایکچولی مارکٹنگ ہماری انہی کے گھر گھومتی ہے thank you very much